اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ زَیْفَ اللَّهِ عَزَوَجَّ الْرَجْلٌ حَجَّ وَأَتَمَرَ فَوَ زَیْفُ اللَّهِ صلوات بڑھے محمد الرعالمان صلوات بڑھے محمد الرحمن الرحیم عربینِ کلیمی میں سے آخری ایام حج کے ایام ہیں اور اہم ترین ایام ہیں کہ روایات نے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے جسے روزِ عرفہ ہے یومِ حجِ اکبر ہے دس ذلحجہ ہے جو یومِ حجِ اکبر ہے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے بہت بڑے دن ہیں افزل تنین دن عربینِ کلیمی کے یہ دس دن ہیں جسے موسمِ حج کا آگا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ ماہِ مبارکِ رمضان میں ایک دعا تھی وَرْزُقْنِ حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِ حَازَ وَفِي قُلْ لِحَامِ ہم ماہِ رمضان میں دعا کیا کر رہے تھے کہ خدا مجھے اپنے گھر کے گھر بیت الحرام کے حج کی حج کا رزق دے ہر سال دے اس سال بھی دے ہر سال دے اس سال بھی دے جس طرح انسان ماہِ مبارکِ رمضان میں خدا کا مہمان بنتا ہے اسی طرح انسان ماہِ ذُلْحَج میں بھی خدا بندِ عالم کا مہمان بنتا ہے عشیزیقات کے آخری ایام ہیں اور ہم داخل ہونے لگے ہیں ماہِ مبارکِ ذُلْحَج میں تو خدا بندِ عالم کے مہمان ہوں اگر روایت آپ پڑھ لیں امام جبت صادق علیہ السلام کی امام فرماتے ہیں کہ شکی ترین ہے وہ شخص جو ماہِ مبارکِ رمضان میں نہ بخشا جائے وہ شکی ترین شخص ہے سوائے اس کے جو ذُلْحَج کے روزِ عرفہ کو پا لے وہ پھر شکاوت سے بس سکتا ہے وہ پھر بندبقتی سے بس سکتا ہے شکاوت سے بچنے کے لیے وہ عربہینِ قلیمی کے جو آخری ایام ہیں وہ بڑی مہم وہ بہت ہی مہم ہے کہ انسان جو ہے ہم یہاں ذُلْحَج کے جو جو آخری اشرا ہے عربہینِ قلیمی کا یا جو ذُلْحَج کا پہلا اشرا ہے یہ عام ترین ایام ہے کہ ہم خداوندِ عالم کے مہمان بنے ہیں خداوندِ عالم کے مہمان بنے ہیں اور میزبان ہمارا خداوندِ عالم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ زَيْفَ اللَّهِ اَزَوَجَّ الْرَجْلُنِ خدا کا مہمان ہے وہ شخص حج عوی تمرہ جو حج کرے یا عمرہ کرے فَهُوَ زَيْفُ اللَّهِ وہ مہمانِ خدا وَدْعَالَمِ اب ذہن میں رکھئے گا اگر کوئی عربہینِ قلیمی میں تیاری کر رہا ہے تو وہ معنوی حج میں مصروف ہے یہ معاملہ محدود نہیں معاملہ محدود نہیں ہے کہ فلان شخص ایروپلین پہ چل کے سعودی عرب تک پہنچا ہے اور وہ حج کے قابل بنایا نہیں وہ بھی شخص حج اور عمرہ میں مصروف ہے جو عربہینِ قلیمی کے ایام بدا رہا ہے عربہینِ قلیمی کے ایام بنا بس میزمان مہمان سے کہتا ہے کہ جو تم چاہو میں عطا کروں گا یہ آدابِ میزمانی ہے یہ آدابِ میزمانی ہے اس کے کہتا ہے کہ جو چاہو جو میں عطا کروں گا لیکن مجھ سے مانگو کیا وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا جو چاہے تو مانگو لیکن مجھ سے مانگو کیا وہ بھی تمہیں عدب میں سکھاؤں گا ماہِ رمضان میں ہمیں کہا کہ وَرْزُقُنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي آمِي حَازَ وَفِي قُلْ لِعَامِ وَفِي قُلْ لِعَامِ کیسے ماہِ رمضان میں تیاریاں کرائی جاریں ٹھیک بس خداودِ عالم کہتا ہے کہ جو چاہو طلب کرو جو چاہو طلب کرو حج توحیدی خالص توحیدی عمل خالص توحیدی عمل اگرچہ ولایت رکنِ حج ہے ولایت شرطِ توحید ہے ولایت شرطِ توحید ہے دعا ابو حمزہ سے مالی میں ہیں وَلَا تُخِلْنِي يَرَا يَا رَبِّ خُدَ وَدْ عَالَمُ ان ایام میں مجھے ہر ہر مقام پہ چاہے وہ میں منہ کے مقام پہ ہوں چاہے میں عرفات کے مقام پہ ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا خداودِ عالم مجھے خالی نہ لوٹانا خالی مہمان اگر لوٹایا تو رسوائی رسوائی کیونکہ ماہِ رمضان میں اگر اسے بخشا نہیں گیا تو بچ گیا یہ آخری عشرہ اور وحینِ قلیمی کا یہ بڑا مہم ہے کہ روایات نے کہا ہے کہ روزِ عرفہ ہے یہ بس اہم ترین ایام ہیں کہ جہاں ہم دوبارہ اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں استقبار خداودِ عالم کا پاس سکتے ہیں بس حج جو واجب ہوا تمہارا امامِ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حج ہے جو دلوں کو سکون فرام کرتا ہے سن کے آیتِ حَمَلَا وَذِكَرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یہاں امام فرماتے ہیں الحج و تسکینُ الْقُلُوبِ حج ہے جو دلوں کو سکون فرام کرتا ہے کتنا اہم ہے جملہ کے ہم کیوں کیونکہ میزبان ایسا ہے جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں میزبان خداودِ عالم جو بھی مہمان بن کے اس میزبان کے پاس حاضر ہو اسے قلبی سکون ہو الحج تسکینُ الْقُلُوبِ اور حج خدا کی طرف فرار نہ کہ خدا سے فرار حج خدا کی طرف فرار حج خداودِ عالم کی طرف فرار کرنا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 ہے پچاس سورہ زاریات کی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ مُبِین خدا کی طرف فرار کرو بے شک میں تمہارے لئے اس کی طرف سے واضح خبردار کرنے والا ہوں رسولِ خدا نے لوگوں سے کہا فرار تمہاری کہاں ہو خداودِ عالم کی جانب خداودِ عالم کی جانب فرار ہو پس ایک خدا کی طرف فرار ہو مادے سے فرار ہو کے الہی فرار اکتیار کریں مادے سے فرار اکتیار کریں اور معاملہ حج کے عامال ہمیں سکھاتے کیا ہیں حج کے عامال یہ سکھاتے ہیں کہاں تک پہنچا دیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ حج کے ہر عامل ہمیں یہ سکھاتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ تب ہی ہم کہتے ہیں خالص توحیدی عمل ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا مِنَا میں بھی یہی مشعر الحرام میں بھی یہی مقام ابراہیم میں بھی یہی ہاں عرفات میں بھی یہی تواف میں بھی یہی رمی میں بھی یہی ہر جگہ پہ ہم لوٹے کہاں خداوند عالم کی جائیں خداوند عالم کی جائیں پس ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پہ گناہوں نے کیا کیا ہو گناہوں نے گہرہ کیا ہو گناہ اگر احادہ کر لیں تو پھر اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ غَایا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ الشَّيْطَانِ اُلٹائیں حج ہمیں ایسی تمرین سکھاتا ہے ایسی تمرین کراتا ہے کہ ہم فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام نے کہا مَا مِنْ سَفَرٍ بَلَغْ فِي لَحَمٍ وَلَا دَمٍ وَلَا جِلْدٍ وَلَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَكَّةِ سب سے دشوار ترین جو سفر خداوند عالم نے رکھا ہے وہ مکے کا ہے سب سے دشوار یہ تھکاوٹ امام فرماتے تھکاوٹ کہاں کہاں داخل ہوگی فِي لَحَمٍ گوشت میں وَدَمٍ خون میں وَلْجِلْدٍ جِلْد میں وَشَعْرٍ اور بالوں میں ہر اُز و جوارے میں یہ تھکاوٹ شامل ہوگی امام سے پوچھا گیا کہ تھکاوٹ کیا ہے کہا کہ یہ توحید یہ تھکاوٹ نہیں ہے یہ توحید ہے ہم اگر یہ تھکاوٹ کی ہے ہم نے تو یہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تھکاوٹ ہے یہ توحید ہے جو خدا چاہتا ہے کہ بندے کے ہر اُز و جوارے میں توحید داخل ہو جائے ہر اُز و جوارے لا الہ الا اللہ کہے ہر اُز و جوارے لا الہ الا اللہ کہے لا يُرِيدُ بِهِ رِعَاءً وَلَا سُمَا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ دکھاوا میں ختم کروں اس میں لے کر خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی لوگوں سے جو تاریف سننا ہے اور اسے سکون آتا ہے اسے میں ختم کروں غفر اللہ ہوا ہوا الْبَتَّتَ اور خدا ہمیشہ کے لئے اسے بخش دے خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ درد اس کے پورے پورے اُز و جوارے میں داخل ہو جائے اور یہ درد درد توحیدی ہے تاکہ ریاکاری لوگوں کی واہوا سننا اسے اثر انداز نہ ہو کتنا اہم ترین فلسفہ ہے یہ حج کتنا اہم ترین موسم ہے جہاں ہمارے ہر رگ رگ میں ہر عضو جوارے میں توحید داخل ہو جائے اسیم موسم حج کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایک دفعہ حج کر کے آئے ایک دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ اسے موقع ملے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں نہیں انجام دیتا اس کی جگہ کوئی اور کام کر لیتا ہوں تو امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر لوگ ایسا کریں تو وہ جھٹلاتے ہیں حج کو حج کو جھٹلاتے ہیں اور ویران کر دیتے ہیں خانہ کعبہ کو حالانکہ خدا نے اس گھر کو لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا قیام کا باعث قرار دیا بس موسمِ حج یعنی کیا موسمِ حج یعنی اس گھر کو آباد کرنا اور اپنے عضو جوارے میں توہید کو داخل کرنا بس خدا بندی عالم سے دعا ہے کہ ان ایام میں اگر ہم ہمیں نصیب نہیں ہوا تو مانوی طور پر امادگی کریں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ درد یہ تھکاوٹ ہمارے ہر عضو میں داقل ہو جائے اور یہ توہید بن کے ہمارے دل سے نکلے سلاللہ علیہ وآلہ محمد محل بیت حتیبینت تار سلاللہ علیہ وآلہ سلاللہ علیہ وآلہ